آپ میرے پروردگار بھی نہیں تاجنے والا جلد نماز کر دیتا ہے لہذا حاکیم الانمت کا اجملہ سن لو کہ میری ریل کے پاس جب کوئی دوسری ریل آتی ہے تو میں دوسری ریل کی طرف نہیں دیکھتا ہوں میں دوسری طرف کر لیتا ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ اس ریل میں کوئی زنانہ دبا ہو دیکھیں ممکن ممکن ہے کہ ریل کا کوئی زنانہ دبا ہو اور ممکن ہے کہ وہ میرے دبیے کے سانے اپنا دبا لا کے کھڑا کر لے اور دو دبیوں مل کر دبل دبا ہو جائے اور گول دپا ہو جائے اور ممکن ہے کہ میری نظر پر جائے تو ممکن ہے کہ کوئی زبردخ دیزائن خسن کی اس میں ہو ممکن ہے کہ نظر ڈالنے کے بعد پھر ہم ہٹا نہ سکیں نفس کی وجہ سے اتنا خیال لکھتے ہیں اللہ والی یہ عذاب دیشتے ہی نہیں ریل کے سفر میں ہمیشہ کھڑتی کی طرف مکر ہو اگر سامنے کوئی ایسے شکلیں ہو خواتین ہو تو کھڑتی کی طرف مکر لو پیس خواتین کی طرف کر لو اور مو کر لو درختوں کی طرف نظرِ قدر دیکھتے کا خواتین ہے تو آج یہ دیز میں تقاضہ تھا کہ میں غیبت کے بارے میں اور اسلام کی حکانیت اسلام اتنا سچا مذہب ہے جس سے کسی مذہب میں نفسیات اور عابلوں بھی اتنی رہائت کہیں شائدتہ ہوئے اب آپ بتا دو ورنہ اگر اسلام کا تعلق سچا مذہب آسمان سے نہ آتا تو عاقل انسان کی بین الاخوانی یہی طے کر لیتی کہ جس کے لڑکے کے ساتھ دکھے لیتی اب وہ وہ ڈپٹی کمیشنر ہے جا کے بیسی ساتھ سے کہو جناب فرشیر میں ہیوں تو جو غلطی ہوئی ماف کر لو عورتوں کے ساتھ اگر لڑکیوں کے ساتھ کالیج میں گھر بڑی ہوتی تو معافی مانتے کہتے ضرور معافی ماننا چاہیے کیونکہ ہم نے ایک مسلمان خاتون کو یا ایک مسلمان لڑکے کو بے عزت کیا ہے دنیا بھی خانون ہوتا تو اس خانون کو معافی مانگنے کیلئے لگا دیتے مگر یہ اللہ کا مذہب ہے یہ اللہ کا مذہب ہے اللہ نے اپنی غلاموں کی بنگوں کی اور بنگوں کی عابروں کا کتنا خیال کیا سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کرم ہے اسلام اور تجربہ اس بات کا یقین آتا ہو تو ذرا کوئی اپنے مفہول سے معافی مان کے دیکھیں بندہ لے کے نہ دورائے تو کہنا اسی لئے لنگوں میں جب مجھے پوچھا گیا کہ تصویر اسلام نے چون حرام ہے اس سے اس سے اولیاء اللہ کی تصویریں ہوتی ہم برکت لیتے بار داداؤں کی نشانی ہوتی میں نے عرض کیا کہ اسلام میں دفع مذررت مقدم ہے جلب منفاق پر یعنی نفع خیلشنے سے مقدم ہے کہ نقصان کو دفع کیا جائے چونچو قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی کافروں پر حریص حریص علیکم اے کافروں اے کافروں میرا نبی تم پر حریص ہے لازتی ہے مگر تمہارے جیب کا لازتی نہیں ہے حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم تفسیر غرمانی ہے کہ میرا نبی تم پر حریص ہے مگر اے زادموں تمہارے دولت مال کا نہیں حریص علی ایمانکم تمہارے ایمان پر حریص ہے و صلاح شانکم اور تمہاری حالت کے درستی کے لیے ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ یہ تو کافلوں کا انام ہے لیکن فرمایا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے مگر میرا نبی مومن کے ساتھ تو کچھ اور ہی ہے اس کا کمال ہے وَبِدْ مُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اور مومنین پر رَوْفُ الرَّحِيمِ لی ہے رَوْفُ مَنِنِ کیا ہے کہ امت کو نقصان دینے والے اعمال کو حرام فرمانا آپ دیکھئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رائیتم اللذین یعملون عمل قوم لوت جب تم دیکھو لڑکے مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں لڑکے لڑکے کے ساتھ اذا رائیتم اللذین یعملون عمل قوم لوت حضرت نوت علیہ السلام کے زمانے کی بدفعلیاں ہو رہی ہیں جب تم دیکھو فَقْتُ لُلْفَائِرَ وَالْمَفْحُولَ كِلِهِمَا تو فائد کو بھی قتل کر دو مفہول کو بھی قتل کر دو یہ رحمت للعالمین ہے لیکن اسلامی حکومت اس کام کو کرے گی عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا وَنَا فِتْنَا فَسَاد پیلا ہو جائے گا اس لئے آج دیکھیں افغانستان میں یہ کام ہوتا ہے بیوار بھی رہ دی جاتی ہے تو اگر اس میں فائدہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم قدل کر کے انہوں نے دیکھو تو اللہ معلوسی ہے سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رعفت رعوف رعفت سے ہے رعوف مقدم ہے کہ نہیں وَبِالْيَوْمِنِ مِنْ رَوْفُ رَغْئِمْ پہرے رعوف ہے پھر رعیم ہے تو اللہ معلوسی فرماتے ہیں رعوف رعفت سے ہے رعفت مانے دفع مذرب میرا نبی امت کے نقو نقصان پہنچانے والے عامال سے دور رکھتا ہے نقصان کو دور کرتا ہے میرا نبی رعوف ہے جسمانی تقلیف ہو یا روحانی یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنخ لال ہو گئی اور آنخ دکھ آئی تو آپ نے فرمایا آئے علی آج کل خجور مت کھاؤ کی خجور گرم ہوتی ہے تمہاری آنکھیں سرخ رہیں اُتھائی ہیں یہ پرحض بتانا دفع ضرر نہیں ہے اور رحیم معنی رحمت سے ہے رحمت کی یہاں جلب منفات ہے تو دفع مذرب مقدم ہے نقصان کو دفع کرنا پہلے خیال کرو اور نفع حسن کرنا بعد میں خیال کرو لا الہ غیر اللہ سے جان بچاؤ یہ دفع ضرر ہے کیونکہ دوسرے خدا باطن تو ایمان لانے سے تمہارے ایمان کو نقصان پہن جائے گا تو لا الہ مقدم ہے کلمہ مذرب کہ غیر اللہ سے دلمت لگا ہو کیونکہ تمہارے دل مذرب ہیں اور پہلے غیر اللہ سے نکالو نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب خدا کا گھر پہ عشق بوتا نہیں ہوتا تو غیر اللہ سے جان بچاتے رہو اللہ سے چھکاتے رہو یہ حاصل کلمہ ہے یہ عشقانہ ترجمہ شایدی کہی پا ہوئے لذر شاید یاد اشنا ورنہ بدگمانی شیطان ڈال دے گا غیر اللہ سے جان کو چھوڑاتے رہو اللہ سے دل کو چھکاتے رہو تو لا الہ ضرر ہے یا نہیں کلمے میں ضرر کو مقدم کیا گیا تو معلوم حق تعالیٰ کا قانون اسلام کا قانون یہی کی طرف ضرر کو مقدم کیا جاتا ہے ہمارے اٹھان کلمے کی بنیاد دفع ضرر سے شروع ہوئے کل اسلام کی بنیاد اسلام کی بنیاد اور کلمہ ابتدائیات نقطے آغاز دفع ضرر سے شروع ہوا اسلام نقصان غیر اللہ کو نکالو پہلے تو میں نے جواب دیا رنگون دیوں صحیح کو کمی یہ جواب نہیں آیا تھا اچانک اللہ تعالیٰ نے عابروں رکھ لی میرے کشکول میں عطا ہوں کو فرما دیا کہ بات یہ ہے کہ کچھ فائدے تصویروں میں تھے کہ صحابہ کی شکلیں آ سامنے آتی ہیں مگر ضرر اتنا زیادہ ہے کہ جس کا کوئی ترافی نہیں عظیم مقصان تھا تصویروں میں اور اس کی مسار سن لو آپ کے رنگون کا ایک لڑکا مسلمان لندن جاتا ہے برطانیہ میں آکھ سوڑ ایوریسٹی میں پڑھتا ہے جوانی ہے دیندار بھی نہیں ہے نماز بھی نہیں ایک انگریز لڑکی سے لپٹ گیا اور لڑکی بھی لپٹ گئی اس لئے حسن و عشق کو میں فاصلہ رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں میں مگنٹ ہے نظر کے حرام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ عشق میں بھی مگنٹ ہے مقناطیس اور حسن میں بھی مقناطیس ہے جب دو مگنٹ مگنٹیں قریب ہو جائیں گے تو چپٹنے کا خطر آیاں نہیں بتاؤ اگر نبی چپٹیں فاصلہ ہی رکھیں مگنٹ کے تارگیب پر رہے ہو جیسے لوہا مقناطیس ہے اور یہ اتھنی ہے تو جتنا لوہا ہلا ہے اتھنی بھی اتھنی بھی سینا چاہیے تو حسن کے ہاتھ میں عشق ناصلہ ہے پریشان رہتا ہے قریب ہم نے اتھنی میں جا کے دیتی ہے ایسے تقریب نہیں کر رہا ہوں ایک لوہے میں مقناطیس مگنٹ میں نے ایک ہاتھ میں لیا اور ایک طرف میں نے اتھنی رکھی اور اس اتھنی کو مگنٹ کو میں نے ہلایا تو اتھنی نہیں ہلا کر رہی تھی تو حسن جو ہے اس کو پریشان رکھتا لہذا اگر اس کے تارگیس سے آگے بڑھ جاؤ تو سکون سے رہو گے لہذا دوحسینوں کے ساتھ کہیں گزرنا ہو جلدی سے آگے بڑھ جاؤ تارگیس پر نہ دہو تو فاصلے رکھو حسن اور عشق میں تارگیس پر کبھی نہ آؤ نشانے کے تارگیس پر نہ دہو تو میں نے کہا دیکھو آپ کا لڑکا اور آپ کی لڑکی برطانیہ پہنے گئے مثلا آگسپورد یونیشتی میں انہوں نے ایم ای سی اور بڑی بڑی جگریہ نے لیتا مگر نماز نہ روزہ کسی انگریز لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکا لکھتا ہوا ہیں اور وہاں کچھ بڑا نہیں ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا برطانیہ کی سلکوں پر ایک مرد آ رہا ایک عورت آ رہی آمنے سامنے ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کا چھمہ لیا اور پھر گود مین کر کے جلے گئے کچھ کوئی احساسی نہیں یہ ان کی سوسائیتی میں داخل ہے سڑکوں پر جناہ ہو رہا ہو پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی اگر دونوں راضی ہیں لیکن سڑکوں پر اگر تشاک کرنے کوئی تو گرفتار ہو جاتا ہے پانچ سو پانچ سو دبانہ لگ جاتا ہے یہ ہے ترقی آفتہ ملک جہاں ملک لینا حرام بس آگے کیا کہوں گے اب وہ لڑکا آیا وہی لڑکے کا فلم بنا لیا وہاں کے زنگون کے دوسرے لڑکے نے اس کو فلم میں لے لیا تشمیر بنا لی ایسی لڑکی مسلمان کچھ انگریف لڑکے کے ساتھ دانس کر رہی تھی اس کی بھی فلم نے لیا اب اس کے بعد دونوں وہ لڑکا تو کسی شیخ سے مرید ہو گیا اللہ اللہ کیا تحجد پڑھی گناہ چھوڑا حج کر آیا اتنے اونچے حالات ہو گئے کہ وہ شیخ کا خلیفہ ہو گیا اور ایک لاکھ موریدوں کو مراقبہ کر آ رہا ہے اللہ کا نام چکھا رہا ہے اتنے اس کا کلاس پڑھایا وہ جو تصویر لی تھی ایک لڑکی انگریز لڑکی کے ساتھ دبوچ نے کی دبوچ کے دبوچ کے ایک وزن مورید کے طرح ہے لاہور جاتے بھی ایک اس حصن پڑھتا ہے مورید کے اب وہ جناب اس نے کہا ہے بھائیو مراقبہ کرنے والے درویشوں وہ فقیروں اپنے پیر صاحب کو دکھوئے لئے اور اس نے تصویر کو اور بڑی سائز میں کر دیا اب اس وقت صاحبہ رحمت ولی اللہ تھا وہ لیکن وہ ظالم حسد میں اس کی وہ ماضی پہلے کی کلاس کی زمانے کی ایک انگریز لڑکی کساب میں مناسب حرکت میں وہ فضو لے کر دکھا رہا ہے بتاؤ کس خطر ایک اللہ کے ولی کی ایک اللہ کے ولی کی عابروں کو کتنا نقصان پہنچتا تو اللہ تعالی نے اپنے غلاموں کی عابروں کے تحفظ کے لئے تصویر کو حیام فرما کر ماضی کے گناہوں کے دستا و عزاد کو ختم کر دیا مر جائے و عزاد کو اللہ کے تو بھی حق آدھا نہیں ہو سکتا اسلام کے حق ہونے کی یہی دلیل ہے کہ دفعہ ضرر کو مقدم رکھتا ہے اسلام دفعہ ضرر کو مقدم رکھتا ہے اگر سنکھیہ کھانے کی عادت ہے یا ہیروین یا زہر تو پہلے زہر سے بتایا جاتا ہے زہر تھوڑ دے گا تو سوکھی روپی سے وہ سندر سو جائے گا اور پھر بریانی والوں سے زیادہ لال ہو جائے گا مزدوروں کو دیکھ لو ٹماٹر کی چٹنی روکی کھا کر کیسے لال ہیں امال لاروں کو دیکھ لو بریانی و پلاو کھا کر کیسے بلغمی مادت پڑھ گیا کس نے کچھ بیماری بیشتی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشقت میں پیدا فرمایا یہ جو ہاتھ کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں ائر کنڈیشن اور آرام محنت ہے نہیں اور پیٹ وہی ہے زبان وہی ہے مرغنات کھانے کی پلاو بریانی کی عادت ہے محنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی قبد میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے قبد مانے مشقت اور قبد مانے لیور جگر تو جو مشقت میں رہے گا اس کا لیور جگر قبد جب قبد میں رہے گا تو قبد برگو صحیح رہے گا شایڍہ شایڢی ہے شایڈے موضو ほا جسوس شایڈ. شایڈ.